حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی آپ کا ذکر قرآن پاک میں انیس بار آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں اپنا ایک نائب حلیفہ بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو حرابیاں کرے اور گھون کرتا پھرے ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سخوا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہم کو بکشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت پہ رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دروار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لانت اس پر ہوئی اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نامانے اور خوب برائیاں پھیلائے وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حووہ کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حووہ بھیول سے شیطان کے بہکائے میں آ گیا اور درخت کا پھل کھا لیا پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتو سے اپنے بدن کو چھپانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ہم نے کہہ دیا تھا کہ تم اس طرح کے پاس بھی نہ جانا شیطان کے کہنے میں نہ آنا وہ تمہارا دشمن ہے تم اس کے کہنے میں آ گئے اب تم اور حووہ جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل لیں اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج ہوا بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے آخر اللہ میاں کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تم ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کرمائی اور اللہ میاں تو بہت رحم کرنے والے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا آئندہ ایسا نہیں کروں گا تو وہ معاف کر دیتے ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ میاں نے معاف کر دی اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانے گے اور ہماری آئیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ دنیا میں رہنے سہنے لگے خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بوری باتیں کرنے کے لئے بہکاتا رہتا ہے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا سچ بولنا کسی پر ظلم نہ کرنا ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نو سو سال زندہ رہ کر وفات پا گئے موسیدے موسیدے